اسلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام آیاز احمد ہے اور میں آپ کی کمپیوٹر سائنس کلاس دہم کا استاد ہوں عزیز طلبہ ہم اپنی آج کی کلاس میں باب نمبر چار کی پروگرامنگ کی مشکوں میں سے مشک نمبر ایک اور مشک نمبر دو حل کریں گے آئیے چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف اور اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم کوڈ بلوگ جو کہ ہمارا انٹیگریٹری ڈیولپنٹ انوائرمنٹ ہے ہم اس کو اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنے آئی ڈی ای کے اندر ایک نئی فائل بناتے ہیں اور اس فائل کے اندر اپنا پروگرام لکھتے ہیں تو آج بھی ہم کیا کریں گے فائل میں جائیں گے نیو میں جا کر اپنی ایک نئی فائل بنائیں گے اور پھر ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے یہاں پر جائیں گے نیکس اور یہاں پر اپنی فائل کا نام لکھیں گے عزیز طلبہ آج کی کلاس میں ہم باب نمبر چار جس کا نام ہے ڈیٹا اینڈ ریپیٹیشن اس کی پروگرامنگ کی مشکوں میں سے مشک نمبر ایک کا حصہ اے اور حصہ بی کریں گے اور پھر مشک نمبر دو بھی کریں گے تو مشک نمبر ایک اور دو ہم دونوں آج کریں گے ہم اپنی فائل کا نام رکھتے ہیں اور اپنی اس فائل کو محفوظ کرتے ہیں فینش پر کلک کرتے ہیں اور اپنے ٹیکس ایڈیٹر میں یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر اپنا پروگرام ہم لے کے آتے ہیں جو ہمارا پہلا حصہ ہے مشک نمبر ایک کا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوپس کو استعمال کرتے ہوئے کنسول پر پرنٹ کریں جو پہلا حصہ ہم نے کیا پرنٹ کرنا وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ایک دو تین چار پانچ اس طریقے سے پانچ ستارے ہیں اور پھر ایک دو تین چار پانچ ستارے پھر ہیں اور پھر ایک دو تین چار پانچ ستارے ہیں یہ ہم نے کیا کرنے ہیں یہ ہم نے دکھانے ہیں سکرین کے اوپر عزیز طلبہ یہاں پہ آپ گور سے ایک چیز دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس پانچ پانچ ستارے تین دفعہ ہیں یہ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک پیٹرن ہے جو کہ دھورایا جا رہا ہے یعنی کہ ایک پیٹرن ہے اس کو ہم دھورا رہے ہیں تو اس کو ہم کس سے کریں گے اس کو ہم نیسٹڈ لوپ کا استعمال کرتے ہوئے کریں گے ان کو ہم کیا کرتے ہیں ان کو ہم کومنٹ کرتے ہیں اور کومنٹ کرنے کے بعد ہم اپنا آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انٹیجر ڈیٹر ٹائپ کے دو ویریبل ڈکلیر کریں گے ایک ویریبل کا نام رکھیں گے ہم آئی اور ایک ویریبل کا نام رکھیں گے ہم جے پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم فور لوپ کا استعمال کریں گے اور four loop کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس یہاں پہ nested loop استعمال ہوگا یہ جو loop ہے ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کی body یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے یہ ہمارا outer loop ہے یعنی کہ باہر والا loop ہے اور یہ ہمارا اندر والا loop ہے جب یہ والا loop ایک دفعہ چلے گا تو یہ loop مکمل چلے گا جب یہ دوسری دفعہ چلے گا یہ پھر مکمل چلے گا جب یہ تیسری دفعہ چلے گا یہ پھر مکمل چلے گا اب یہاں پہ جو ہمارا کاؤنٹر ویریبل آئی ہے اس کو ہم نے باہری ڈیکلیئر کر لیا یہاں پہ اس کو ہم اندر بھی ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اس کی جو قیمت شروع ہو رہی ہے وہ کیا ہے ایک اور ہم نے جو شرط رکھی ہے وہ رکھی ہے آئی جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے کس کے تین کے اور پھر بتا دیا کہ آئی جو ہے وہ جمع جمع ہے تو جب پہلی دفعہ ہمارا لوپ چلے گا عزیز طلبہ آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کو لوپ سے متعلق کوئی سوال آجائے تو جو لوپ کی جو بنیادی منطق ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ لوپ کا سب سے پہلے جو حصہ چلتا ہے وہ یہ انیشلائزیشن والا حصہ چلتا ہے پھر لوپ کی کنڈیشن چلتی ہے اگر کنڈیشن صحیح ہو تو لوپ کے اندر والا کور چل جاتا ہے اور اگر کنڈیشن صحیح نہ ہو تو ہم لوپ کے باہر آ جاتے ہیں جب کنڈیشن صحیح ہوتی ہے لوپ کے اندر والا کور چلتا ہے تو اندر والا کور چلنے کے بعد پھر یہ جو ہمارا ویریبل ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پہ یا قیمت بڑھ جاتی ہے یا قیمت کم ہو جاتی ہے جس کو ہم انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوگا جب یہ باہر والا لوپ ہے جب یہ پہلی دفعہ چلے گا تو آئی کی قیمت ایک ہے یہاں پہ کنڈیشن دیکھیں کہ کیا آئی چھوٹا ہے یا برابر ہے ایک کے بالکل کنڈیشن صحیح ہے تو یہ والا لوپ ہمارے پاس چل جے گا جب یہ والا لوپ چلے گا تو یہ لوپ کس طریقے سے چلے گا جے کی قیمت ایک ہے اور جے جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے یہ پانچ کے اور جے جو ہے وہ کیا ہے جمع جمع ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو پرنٹ ایف ہے وہ کیا ہو جائے گا یہ ستارہ جب یہ لوپ پہلی دفعہ چلے گا یہ لوپ پھر چلے گا پھر یہ ستارہ پرنٹ ہو جائے گا یہ لوپ پھر چلے گا پھر یہ ستارہ پرنٹ ہو جائے گا یہ لوپ پھر چلے گا پھر یہ ستارہ پرنٹ ہو جائے گا یہ لوپ پھر چلے گا پھر یہ ستارہ پرنٹ ہو جائے گا پانچ دفعہ یہ ستارہ ہمارے پاس پرنٹ ہو گا اس کے بعد جب چھٹی دفعہ یہ ستارہ پرنٹ ہونے لگے گا تو یہ کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی تو ہم اس لوب سے باہر آ جائیں گے اور دوبارہ ہم اس والے لوب کے اندر آ جائیں گے یعنی کہ آؤٹر لوب میں جو باہر والا لوب ہے اس میں آ جائیں گے باہر والا لوب اب دوبارہ چلے گا یہاں پہ آئی کی قیمت جو ہے جمع جمع کے بعد دو ہو جائے گی تو دو جو ہے وہ کنڈیشن دیکھنی ہے کیا آئی کی قیمت دو ہے تو کیا آئی تین سے چھوٹا یا برابر ہے بالکل ہے کنڈیشن صحیح ہے تو یہ لوب دوبارہ چلے گا اب یہ لوب جب پہلی دفعہ چلا تھا تو اس نے کیا کیا تھا اس نے ہمیں پانچ ستارے دیئے تھے جب پہلی دفعہ مکمل چلا تھا جب دوسری دفعہ یہ مکمل چلے گا یہ پھر ہمیں کیا کرے گا پھر ہمیں پانچ ستارے دے گا اور تیسری دفعہ جب یہاں پہ یہ باہر والا لوب تیسری دفعہ چلے گا تو اندر والا پھر مکمل چلنے کے بعد ہمیں اس طریقے سے پانچ ستارے دے گا لیکن باہر والا لوب چوتھی دفعہ نہیں چلے گا کیونکہ یہاں پہ جو آئی کی قیمت ہے وہ چھوٹی ہونے چاہیے یا برابر ہونے چاہیے تین کے تو جب یہاں پہ قیمت چار ہو جائے گی تو ہم اس لوب سے باہر آجیں گے تو یہ جو ہے ہمیں سکرین کو اوپر نظر آجے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکرین کے اوپر ہمیں کس طرح سے نظر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ہمیں کس کے اوپر نظر آگیا ہے اس طریقے سے ہمیں یہ سکرین کے اوپر نظر آگیا ہے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے مشک نمبر اے کا جو حصہ اے ہے اس کو حل کیا اب ہم اس حصے کو یہاں پہ کیا کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اور اپنے حصے بی کے جانب بڑھتے ہیں یہ ہمارا بھی حصہ ہے بھی حصے کے اندر بھی ہم نے کیا کرنا ہے ایک پیٹرن سکرین کے اوپر دیکھنا ہے وہ کیا پیٹرن ہے پہلی لائن میں اے آئے پھر بی سی آئے پھر ڈی ای اف آئے اس کے بعد پھر ڈی ای اف اس کے بعد پھر ہمارا کیورڈ آ رہا ہے ڈی ای 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 اے گا اس کے بعد جی ایچ آئی جی اس کے بعد ک ل ایم این اس طریقے سے یہ ہم نے جو ہے پرنٹ کرنا ہے عزیز طلبہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہم نے ابھی یہاں پہ پیٹرن دیکھا کہ اس طریقے سے پرنٹ ہوگا اسی طرح کے پیٹرن ہم نے پہلے بھی کیا تھا وہ ایسے تھا پہلی جو لائن ہے اس میں ایک ستارہ ہے پھر دوسری میں دو پھر تیسری میں تین پھر چوتھی میں چار اور پھر پانچویں میں اس طریقے سے پانچ یہ ہم نے ایک پروگرم پہلے بھی کر رکھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس پروگرم کو کس طریقے سے کیا آج بھی دیکھیں گے کہ پروگرم ہم کس طریقے سے کریں گے اور اس پروگرم کو کرنے کے لیے ہم نیسٹڈ لوپ کا استعمال کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کا کی ویریابل ڈیکلیئر کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوپ کا استعمال کریں گے لوپ کا استعمال کرنے کے لیے جیسے یہاں پہ ایک باہر والا لوپ تھا اور ایک اندر والا لوپ تھا یہاں پر بھی ایک لوب باہر والا ہوگا اور ایک لوب اندر والا ہوگا لیکن یہاں پہ جو ہمارا اندر والا لوب تھا یہاں پہ ہم نے بتا دیا تھا کہ اندر والا لوب کتنی دفعہ چلے ہیں ان کے پانچ دفعہ چلے یہاں پہ اندر والا لوب کس طریقے سے چلے گا کہ اگر آئی کی قیمت یہاں پہ باہر والے لوب میں ایک ہے تو یہ اندر والا لوب ایک دفعہ چلے گا اگر آئی کی قیمت دو ہو جاتی ہے تو اندر والا لوب دو دفعہ چلے گا اگر آئی کی قیمت تین ہو جاتی ہے تو اندر والا لوب تین دفعہ چلے گا اس طریقے سے یہ لوب ہمارے پاس چلے گا تو جب پہلی دفعہ یہ لوب چلے گا آئی کی قیمت ایک ہے اور کنڈیشن ہے آئی جو ہے چھوٹا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے پانچ کے کنڈیشن ہماری بلکل ٹھیک ہے تو یہ والا لوب ہمارا چل جائے گا اب یہ لوب کس طریقے سے چلے گا جے جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ کاؤنٹر ویریابل یہاں پہ آئی رکھا تھا یہاں پہ ہم نے کاؤنٹر ویریابل جے رکھ لی ہے جے جو ہے اس کی قیمت ہے ایک جو انیشلائزیشن پارٹ ہے ہمارا کنڈیشن ہے کہ جے جو ہے وہ چھوٹا یا برابر ہونا چاہیے آئی کی اور آئی کی قیمت کیا ہے آئی کی قیمت ایک ہے تو جب یہ چلے گا کنڈیشن ٹھیک کو جی چلے گا تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس جو کریکٹر ہے وہ کریکٹر کے اندر کیا محفوظ ہے ایک وہ کریکٹر ہمارے پاس یہاں پہ چل پڑے گا کریکٹر ٹھیک ہے تو وہ کریکٹر ہمارے پاس کس طریقے سے آجے گا وہ ہمارے پاس اے لکھا ہوا اس طریقے سے آجے گا اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جب دوسری دفعہ یہ لوب چلنے لگے گا اندر والا تو یہاں پہ آئی کی قیمت جو ہے وہ دو ہو چکی ہوگی یہاں پہ پہلے ایک تھی اب آئی کی قیمت جو ہے وہ دو ہو چکی ہوگی لیکن یہ کی قیمت ایک ہے یہ کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی اس لوب سے ہم باہر آ جائیں گے ہم دوبارہ یہ اوپر والے لوب میں آ جائیں گے اب اوپر والے لوب میں آئی کی قیمت دو ہو جائے گی اب یہ لوب کنڈیشن چیک ہوگی یہ لوب دوبارہ چلے گا دوبارہ چلنے کے بعد یہاں پہ آئی کی قیمت دو ہے تو یہ لوب دو دفعہ چلے گا جب دو دفعہ چلے گا تو پھر ہمارا کیا پرنٹ ہو جائے گا پھر پرنٹ ہو جائے گا بی اور سی پھر جب تیسری دفعہ چلے گا باہر والا لوب اندر والا لوب جہاں وہ بھی تین دفعہ چلے گا پھر کیا پرنٹ ہو جائے گا ڈی ای ای ایف اس طریقے سے کرتے کرتے یہ جو ہمارا پیٹرن ہے یہ سارے کا سارا پیٹرن جو ہے ہمارا کیا ہو جائے گا یہ پیٹرن ہمارا پرنٹ ہو جائے گا اب ہم اپنے پروگرام کو چلا کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام کس طریقے سے چلے گا اس کو ہم یہاں سے چلائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طریقے سے آٹپوٹ آ جائے گی جب باہر والا لوپ پہلی دفعہ چلا آئی کی قیمت ایک تھی تو یہاں پر بھی آئی کی قیمت جو ہے وہ ایک تھی تو ایک دفعہ لوپ چلا جب باہر والا لوپ دوسری دفعہ چلا تو اندر والا دو دفعہ چلا جب باہر والا لوپ تیسری دفعہ چلا تو اندر والا تین دفعہ چلا جب باہر والا لوپ چوتھی دفعہ چلا اندر والا چار بار چلا اور جب باہر والا لوپ پانچ دفعہ چلا تو اندر والا بھی پانچ دفعہ چلا اور جب باہر والے لوپ میں یہاں پہ آئی کیمت چھے ہوگی تو یہاں پہ کنڈیشن ہماری غلط ہوگی تو ہم لوپ سے باہر آگے تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے ہم نے جو حصہ دو تھا یعنی کہ جو بھی حصہ تھا وہ ہم نے کس طریقے سے کیا مشک نمبر ایک کا اب ہم مشک نمبر دو کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشک نمبر دو کیا ہے مشک نمبر دو میں سوال پڑھتے ہیں کہ سوال ہمارا کیا ہے اور پھر ہم اس کو حال کرتے ہیں مشک نمبر دو میں سوال ہے ایک پروگرام لکھیں جو دو مصبت نمبر اے اور بی انپٹ لے اور پھر اے کا بی شمار کر کے سکرین پہ دکھائیں یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم سارف سے دو مصبت نمبر لیتے ہیں سارف ہمیں ایک مصبت نمبر دیتا ہے دو اور پھر دیتا ہے ہمیں سارف مصبت نمبر تین مثال کے طور پہ یہاں پہ اے جو ہے وہ دو ہے اور بی جو ہے وہ کیا ہے وہ تین ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اے کا بی جو ہے وہ نکالنا ہے یعنی کہ اے کی جو پاور ہوگی وہ ہماری کیا ہوگی بی یہاں پہ دو کی پاور جو ہے وہ کیا ہو جائے گی دو کی پاور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گی کتنی تین تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم دو کی پاور اب تین کا مطلب یہ ہے کہ دو ضرب دو ضرب دو تو اس کو ہم جب آپس میں ضرب کریں گے تو ضرب کر کے پھر اس کا نتیجہ ہمارے پاس نکلے گا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے یہاں پہ ہم نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی ویریابل ڈیکلیئر کر لیا اے پھر ساتھ ایک اور ویریابل ڈیکلیئر کر لیا بی اور پھر ساتھ ایک اور ویریابل ڈیکلیئر کر لیا ہم نے جس کا نام ہے ریزلٹ ہم نے سارف سے کہا پرنٹ ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے انٹر یور فسٹ ویلیو کہ آپ ہمیں اپنی پہلی ویلیو دیں جب سارف ہمیں پہلی ویلیو دے گا تو ہم سکین اف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے فارمٹ سپیسیفائر کی مدد سے اس ویلیو کو اے کے اندر اس اپنے اس ویریابل کے اندر محفوظ کر لیں گے اسی طرح سے دوبارہ پرنٹ ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے ہم سارف کو کہیں گے انٹر یور سیکنڈ ویلیو کہ آپ ہمیں اپنی دوسری ویلیو جو ہے وہ دے جب سارف ہمیں دوسری ویلیو دے گا تو ہم سکین اف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے جو کہ انپٹ فنکشن ایسی لینگویج کے اندر ہم فارمٹ سپیسیفائر کی مدد سے اپنے بی ویریابل کے اندر اس علامت کے ساتھ لکھیں گے بی کو اور اس علامت کو آپ نے نہیں بھولا اگر ہم اس علامت کو اب کبھی بھول جائیں تو ہمارے پروگرم ہمیں کیا دے دیتا ہے ایرر دے دیتا ہے تو جب ہمیں یہاں پہ سارف دوسری قیمت دے گا تو ہم اس کو یہاں پہ محفوظ کر لیں گے بی ویریابل کے اندر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے پی اور ڈبلیو اور یہاں پہ اے اور یہاں پہ کومہ بی یہ میت کا فنکشن ہے پاور کو یعنی کہ اگر ہم نے کسی کی پاور نکال لیں تو اس کے لیے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اگر ہم نے میت کا فنکشن یہاں پہ استعمال کرنا ہے تو ہم اپنے ہیڈر کے اندر جا کے ایک فائل کو انکلیوڈ کریں گے اس فائل کا نام ہے m a t h dot h یعنی کہ اس فائل کے اندر اس فنکشن کو لکھا ہوا ہے جس طریقے سے ہمارا print f اور scan f جو ہمارا فنکشن ہے وہ s t d i o کے اندر لکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے c o n i o کے اندر ہمارا get c h لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ جو ہمارا فنکشن ہے یہ ہمارا فنکشن math dot h کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم یہ فنکشن لکھیں گے result کے اندر اس فنکشن کو محفوظ کروائیں گے کہ جو a اور b ہے اس کی پاور نکالنی ہے تو یہاں پہ لکھیں گے print f اور یہاں پہ format specify power یعنی کہ جو a ہمارا حصہ ہوگا a جو قیمت ہوگی اس کی پاور b کے ساتھ یہ result میں ہمارے پاس آ جائے گی اور نیچے یہاں پہ ہم نے get c h کا استعمال بھی کرنا ہے یہ get c h دو دفع لکھا اس کو یہاں سے ہٹا دیں گے اب ہم اپنا پروگرم چلاتے ہیں جب اپنا پروگرم چلائیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا enter your first value اب پہلی value مثال کے طور پہ ہمارے پاس دو ہے اور enter your second value second value بھی ہمارے پاس دو ہے اب دو کو اگر دو کے ساتھ ضرب دیں تو برابر ہمارے پاس چار آتا ہے اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے کریں کہ صارف کو پہلی قیمت جو ہے وہ ہم کیا دیں وہ ہم دو دیں اور دوسری قیمت ہم تین دیں تو پھر کیا ہوگا پھر آئے گا two power three برابر ہے اس کے آٹھ کے یعنی کہ دو کو اگر ہم تین دفعہ ضرب دیں دو کو دو کے ساتھ ضرب دیں تو چار آئے گا اور چار کو پھر دو کے ساتھ ضرب دیں کہ تو آٹھ آجے گا تو اس طریقے سے یہ power ہماری نکل آئی ہے اب ہم یہاں پہ کوئی اور نمبر دے کے دیکھتے ہیں مثال کے تو پہ نمبر ہم دیتے ہیں یہاں پہ دس اور پھر ہم نمبر دیتے ہیں یہاں پہ پانچ تو دس کی power جو پانچ ہے وہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر آ چکی ہے اب دس کو دس کے ساتھ ضرب دیں گے پھر اس کو دس کے ساتھ ضرب دیں گے پھر دس کے ساتھ اس طریقے سے پانچ دفعہ جب دس کو دس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو جواب ہے یہ اس طریقے سے آ جائے گا یہاں پہ ایک اور قیمت مثال کے طور پر لکھتے ہیں کہ یہاں پہ پہلی جو قیمت ہے لکھتے ہیں نو اور پھر لکھتے ہیں دو تو دیکھیں نو کی پاور دو جو ہے وہ برابر ہے اکاسی کے تو نو کو نو کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا اکاسی آ جائے گا اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ پہلی قیمت 3 دیتے ہیں اور پھر قیمت 4 دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ 81 دوبارہ آ جائے گا کس طریقے سے کہ 3 جو ہے وہ 4 دفعہ ضرب ہو رہا ہے پہلے 3 کو دوسرے 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 9 آ جائے گا اور دوسرے 3 کو تیسرے 3 کے ساتھ ضرب دیں گے اور پھر چوتھے 3 کے ساتھ ضرب دیں گے یعنی کہ جو پاور 4 ہے تو پھر ہمارے پاس جو حتمی جواب آئے گا وہ کتنا آئے گا 81 آئے گا تو عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم سارف سے دو مصبت نمبر اے اور بی لیں اور پھر انپٹ کے طور پر لیں اور اس کا شمار ہم نے کرنا ہو اے کی پاور بی تو ہم کس طریقے سے شمار کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نے یہ پی او ڈبلیو یہ پاور کا جو ایک فنکشن ہے یا ایک فارمولہ ہے یہ ہم نے استعمال کیا ہے جو کہ ہماری اس فائل کے اندر میتھ ڈوٹ ایچ کے اندر پہلے سے بتایا گیا ہے سی لینگوینج کے ان میں امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ